اس میں عادلی کبھرات کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہوں مدانہ چاہتے ہیں کہ آج کل آپ ان عادلی کبھرات کیسے بڑھ رہے ہیں اور کس طریقے کے اپرات ہیں؟ پہلے عادلی کبھرات کے بارے میں جیسے کہ تقنقے دھیرے دھیرے بدل رہی ہیں اپرات کرنے کے لیے جو ہے تو جیسے جیسے عادلی کبھر چیزیں بکاس ورائے میں سے ویسے اپرات بھی بڑھ رہا ہے تو تقنقے تیجی سے بدل رہی ہیں جس میں کمپیوٹر موبائل و انٹرنیٹ کا پریومک یوگدان ہے آدمی کا ابراد سے پہلے کہ ابراد میں ابرادی شوئنگ گھٹنا ستھر پر جاتا تھا اور گھٹنا کو انجام دیتا تھا جسے کہ ہم بلو پرائنگ کے نام سے جانتے تھے لیکن آج کل کل پرائنگ میں ابرادی گھٹنا ستھر پر نہیں جاتا اور کسی کمرے میں ایک کام کو مبیٹ کر کے ابراد کو انجام دیتا ہے اور اسے پتہ لگانا بہت ہی مشکل کام ہے تو ایسے چیزوں کو پتہ لگانے کے لیے فرنسک سائنس میں کچھ چیزیں کچھ تکنیکس کا بکاس ہوا ہے انہی چیزوں کے بارے میں ہم آپ کو بشتیت بتانے جا رہے ہیں کیا چیزیں ہیں تو جیسے کہ اس میں ایک Next slide up Hacking Hacking کیا چیز ہے اس کو کس طریقے سے کرتے ہیں لگ Hacking ایک ایسی پکریہ ہے جس میں کوئی آدمی کسی بھی دوسرے پرسن کا انٹرنیٹ کے تھو کسی بھی دوسرے کا کام کوئیٹر انٹرنیٹ کے تھو اپیوگ کر کے جو ہے اس میں سے اس کے میٹر کو جو ہے یا اس میں اس کے ڈاٹا کو نکال لیتا ہے کسی طریقے سے جو ہے یا اس میں کچھ پھیر بتا کر سکتا ہے اس طریقے کی Hacking کرتا ہے جس میں کسی کو پتا بھی نہیں چلتا ہے کہ ہمارے کمپیوٹر کے ساتھ میں کیا ہو گیا ہے اس کے لئے کرتے کیا ہیں اس کو جیسا کہ سائٹ کو Hacking کرنے کے لئے Hacker کئی طریقے کئی طریقے اپناتا ہے ویسے سافٹویر کا استعمال کرتا ہے جو موڈم کا پریوک کر ہزاروں کون نمبر ڈیل کر کے کمپیوٹر سے جوڑی انی موڈم کو ٹھونڈتا ہے اس کے علامہ آپ کے کمپیوٹر کی پروگرامنگ مصین لینگلز میں لکھی ہوتی ہے جس کو کمپیوٹر سمجھتا ہے اس کے آدھار پر آپ کا بنایا گیا پروگرام کام کرتا ہے Hacker اسی پروگرام کے دیچ میں دیئے کنڈیشن سٹیٹمنٹ جیسے کہ جیسے سٹیٹمنٹ کو بیوین کنڈیشنوں کے دورہ سنتوشٹ کرا کر Hacking کر لیں اس میں وہ ان اسٹیٹمنٹ کو کسی ساپویئر کے آدھار پر بتا کرتے ہیں جس کے علامہ آپریٹنگ سسٹم میں کون سی کمی کے لیے پین سسٹیمل نہیں کیا گیا ہے اس کو جاننے کے بعد اسے ہائک کر لیتے ہیں وہیں کئی بار کمپیوٹر یا نیڈورک کو ہائک کرنے کے لیے ہائکر آپریٹنگ سسٹم کے اندر خالی بوٹ کی تلاس کرتا ہے اس کے بعد وہ اس بوٹ کی سکیننگ کرنے اس سسٹم کو ہائک کر لیتے ہیں اس کے علامہ اس کے علامہ پرگرام کے زیادہ نیڈورک سے چھوڑے کمپیوٹر کے آئی پی ایکٹرز کو اسکینن کرے ایسا سسٹم دوڑتا جس میں سیکیورٹی سے پکتہ انجام نہ کی ہو گئے یہاں پر ہم آپ کو بھی بتانا جائیں گے جیسے پورٹ دیا گیا ہے کہ اس گھر میں اگر مالی جیسے سوالگار میں بہت سارے دروازیں ہیں تو ایسے کمپیوٹر میں بہت سارے پورٹ ہوتے ہیں جس کو جب ہمیں سٹاو کرتے ہیں یا اس پر کوئی چیز سرچ کرنے لگتے ہیں تو ہم پورے دروازوں کو نہیں بند کر پاتے پوری طرح سے کچھ نہ کچھ کچھ کھلا رہا جاتا ہے تو ہائکنگ سسٹم میں وہی چیز کو تلاستے ہیں کہ کون سا درواز آپ سے بھول چوک سے اس کا آپ کے کمپیوٹر میں کون سا پورٹ کھلا ہوا ہے اگر کھلا ہوا ہے تو وہیں سے انٹری کرتے ہیں اور آپ کے ڈاٹا کو یا آپ کے جو بھی سماغری ہوتی اس کو وہاں سے نکال دیتے ہیں اور جس کے ہمیں چاندکاری نہیں ہوتی کہ کیسے ہے اور کہاں سے ہمارا ڈاٹا جو ہے یہاں سے گایا ہو گیا ہے تو نیکس لگا چند کریے ایسے ہی فاربنگ ہے فاربنگ میں کیا کرتے ہیں اس میں جو ہے کہ کسی بھی سائٹ کو جب ہم کھولنے کے لیے جاتے ہیں جیسے سپوز کر لیے کہ ہم www یا ایس ڈی 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 ہم یاو سائٹ کھولنے کے لیے جا رہے ہیں یاو پر کچھ سرز کرنے کے لیے جاتے ہیں جب چھو ہے تو اس میں اس طرح کی پروگرام پہنے سے فیڈ کیے رہتے ہیں کم اپرادی جو ہے کہ جیسے ہی آپ نے یاو ڈالا اور تھوڑی بہت بھی سپیلنگ کی فارٹ آپ نے کر دی جیسے لکھا ہوا ہے yAA ڈی 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 اپنے جیسے جب آپ اس پاسوڈ est ڈی ڈی چیزوں گ آپ چیزیں ڈی پاس جیسے جیسے آپ پروسس کرتے ہیں اس کو چلتے ہیں کہ آپ کا bank account number کیا ہے mail کیا ہے جو بھی چیزیں وہ مانگتا ہے آپ اس کو ٹائپ کرتے ہوئے چلتے ہیں جب آپ ٹائپ کرتے ہوئے چلتے ہیں تو ساری کی ساری information جو آرام سے کام کر رہا ہے اس کے پاس ساری information پہنچتے رہتی اور آپ کو پتا میں نہیں چلتا کہ یہ جو چیز یہاں پر ٹائپ کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں وہ چیزوں کی جانتاری آپ کو تو نہیں ہوتی لیکن اس کو سب کچھ پتا چلتا رہتا ہے اور وہ ساری انجانتاریوں کو اکٹھا کر کے پھر وہ اپرات کرنا شروع کرتا ہے یا اپرات کرنے کے مطابے جیسے آپ کے bank account number آپ نے دے دیا تو bank account numbers لے کر کے اس میں کیا کیا چیزیں ساری پروسس کر کے وہ آپ کے bank account سے سارے پیسے بھی transaction کر سکتا ہے next up phishing جیسے phishing بھی لگ بھا کسی طریقے کی چیزیں ہیں جیسے farming میں ہوتا ہے ویسے phishing میں بھی ہوتا ہے جیسے اس میں لکھا گیا ہے کہ اس میں کسی دوسرے برکت کیا bank یا credit card اور پاسپورٹ کا اپیو کر ہے کر اپیو ملا لائے جاتا ہے جسے وہ آپ کے پیسے کو آپ کے bank کھاتے سے اپنے کھاتے میں ڈال لیتا ہے جس کی جانتاری bank کھاتا دھارک کو نہیں ہوتی اس پید میں hacker دورا آپ کو e-mail کے دورا سندیج بھیجا جاتا ہے جس میں آپ کو پرلوبن دیا جاتا ہے کہ اس سے آپ کا پیسہ دھگنا ہو جائے گا آپ کا mobile مفت میں رجاز ہو جائے گا آپ کو بدیت سیاترہ مفت میں کرائی جائے گی جس کا آپ کو مکت میں ہوا اجاز کا ٹکٹ دیے جائے گا ہے اس کے لیے وہ آپ کے بارے میں جانکاری مانگتا ہوں اور جیسے کی آپ کا پتہ بینٹ کا نمبر پاسپورٹ نمبر آج آپ اس میں دیتے ہیں اس میں حیکر آپ کو ایک جالی انٹرنیٹ سائٹ کا پتہ دیتا ہے اور جیسے ہی آپ اس پتے پر کمپیٹر ماؤس دورہ کلک کرتے ہیں ویسے ہی آپ کے کمپیٹر کی ساری جانکاری اس کے ایمیل پر پہنچنے لگتی ہے اور وہ گھٹنا کو پھر انجام دیتا ہے اس کو بعد میں ہم آپ کو ٹیکنک بھی بتائیں گے کہ کیسے فورنسک سائنس میں اس کا بکاس ہو رہا ہے اور کیسے ہم اس چیز کو پکڑتے ہیں اس چیزوں کے بارے میں ہم تھوڑا سا بات ہوں بتائیں گے لیکن پہلے ان کے بارے میں ہم بتائیں گے کیا کیا چیزیں آج کل انٹرنیٹ کے مادیام سے جو ہے اپراد ہی اپراد کو انجام دے رہا ہے تو جیسے اس میں ایک اور بھی دیا ہے کہ ہی لاغر کیا چیز ہے ہم کسی بھی جیسے پاسورڈ کو آپ ڈالتے ہیں اپنے کمپیوٹر پر سپوز کر یہ پاسورڈ آپ نے پانچ ڈیجیٹ کا ڈالا تو کمپیوٹر اس میں سٹار بنا کر کے کچھ وہ پرنٹ کر دیتا ہے لیکن کہ ای لاغر کا یہاں پر یہ مطلب ہے کہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے سپوز کر یہ تین بارے میں دبائے یا آپ نے دو بار ایک دبائیا اس طریقے سے تو وہ چیزوں کو آگے جا کر کے اسی بھی انٹرپیٹ کرتا ہے تو اس میں ای لاغر سسٹم میں کیا تو جتنی بھی آپ نے کی دبائیا ہے اس کا ایک ریکارڈ اس کے پاس ہوتا جاتا ہے تو اس سسٹم میں کیا ہوتا ہے کمپیوٹر میں اگر مان لیجیے کہ آپ نے کمپیوٹر سام کو بند کر کے گئے اور اگلے دن کوئی بھی آدمی آتا ہے آپ کے کمپیوٹر سے چڑھتا نہیں کرتا ہے یا اس کو چھوٹا ہے اس میں کچھ سسٹم کو کھولتا ہے آپریٹ کرتا ہے کچھ میسے اس کو آپ کے پڑھتا ہے کچھ ڈاٹا میں ایر فیر کرتا ہے تو ایسی چیزوں کو جانکاری کرنے کے لیے کیلاغر کا بہت کیلاغر ہونا بہت جروری ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کام کیے ہوتے ہیں اس کیلاغر کے ماندیم سے آپ یہ پتا کر سکتے ہیں کہ ہمارے کمپیوٹر سے کیا کیا چیزیں آز کر لی گئی ہیں تو اگر کیلاغر سسٹم آپ نے اپنے اسٹرال کیا ہوا اس میں تو وہ چیزوں سے آپ پتا لگا سکتے ہیں یا آسانی کے ساتھ میں کیا کیا چینئے اس کو کترے ٹائم پر ہوا کس ڈیٹ میں ہوا اور کیا چیزیں کون سی فائل سرچ کی گئی کس ڈاٹا کو سرچ کیا گیا کون سے پھر بدل کیے گئے ساری چیزوں کی آپ انفرامیشن جو ہے اس سے لے سکتے ہیں کیلاغر کے ماندیم چگئے اس میں اسٹینوگرافی آز کر کا سب سے بہت ہی ریسٹ جو ہے چلچہ کا بھی سے اس پر بہت ہوتا ہے اسٹینوگرافی میں کیا ہوتا ہے کہ آز کر اس کو ٹیرریسٹ آتنگوادی لوگ جو ہے سب سے زیادہ ہی مجھ کر رہے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں کہ جب آپ انٹرنیٹ اس کو اپنے ویب سائٹ کے مطلب سے اس کو کھلتے ہیں انٹرنیٹ میں تو آپ کو کوئی فیگر جیسا کچھ دکھائی دیتا ہے سپوز کریں کہ تازمال دکھائی دیئے آپ کو تو تازمال کے پیچھے آپ کو دیکھ تو تازمال رہا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک میسیج جاتا ہوں ان کا کوڈک کھاتا ہے اس میں ایک میسیج جاتا ہے جو کی کوڈٹ بھاسا میں ہوتا ہے کوڈٹ بھاسا میں ہوتا ہے اور کوڈ کی جو کنجی ہوتی جو پاسوارڈ ہوتا ہے وہ کیون دو بیقتیوں کو پتا ہوتا ہے جن کو انجام دینا اور جو بتاتے ہیں جیسے ہمیں یا آپ کو ہمیں آپ میں ٹرانجیکشن کرنا ہے تو کوڈٹ بھاسا میں ہوتا کرتے ہیں تو اسی چیز کو اسٹینوگرافی میں اس پیگر کے پیچھے چھپا دیتے ہیں اور ہمیں پتا نہیں چلتا اس کے پیچھے کیا چھپا ہوگا ہے اور وہ اس پیگر کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں ایمیل کے طرح یا کسی کے طرح کر دیتے ہیں تو پھر اسی جو کوڈ کے ماتھیام سے اس نے بھیجا ہے وہ دوسرا پیچھتی ایک بہت بڑا اس کا ادارہ نے بہت سنکت میں جب انہوں نے بڑایا تھا تو جس جہاز کا ویوک کیا تھا اس کا نمبر تھا Q33A اور اس پر Q33 انہوں نے پرس تو کیا اپنے کی بورڈ کے تھو Q33 پرس کیا لیکن اس کا سنکیت جو اس کا فیگر بننا تھا اس پر ایک ہوای جہاز بنا تھا دو ٹاور بن رہے تھے اور اس کا آگے اس میں جو فیگر بننا اس پہ لکھا ہوتا بلاسٹ کرنا ہے اس طریقے سے انہوں نے آتنگ بادیوں نے اس کو بھیجا اس میسے کو اور اسے decode وہ ہی کر سکتا ہے جس اس کا password پتا ہوتا ہے تو اس مادیم سے بھی ہم لوگ اس کو کیسے پکڑتے ہیں اس کی وہ ٹیکنیک کے بعد میں گیاں کمیوں کا لاب اٹھاتا ہے سرکشہ ایکسپلائٹوں کے سامانی ادار جیسے انتہ شیفان cross سائٹ سکرپٹنگ اور cross سائٹ ریکویسٹ پھوزری ہے جو سرکشہ کمیوں کا درپ ریوک کرتے ہیں جو اوما پریوک بدلیوں کا پرڑنام ہو سکتی ہے ان ایکسپلائٹ جیسے FTP STTP PSP SSS internet اور کچھ web پیجوں پر پریوک کیے جا سکنے میں سکچ ہوں گے ان کا پریوک ویب سائٹ ڈومین ہیکنگ میں بہت آسان ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے سرکشہ employment جو ہے اگر آپ نے کمیوٹر میں کوئی چیزیں پوری طرح سرکشت نہیں کیا ہو پہلے کمجوری پتا کرتے ہیں کس میں کیا کمجوری ہے اس کو پتا کر کے تب اس میں آپ کے انٹری کرتے ہیں اور اسی چیز اپنے اپنے ٹیوٹی کو پر فارم کرتے ہیں اس میں بہت دیتا سکنر ہے کوئی بھی چیز جب اس بہت ناست کرتے ہیں اس کا پریوک یاد کمیو کے لیے نیڈور کے کمپیوٹر کے سینک پریشن کے لیے کیا جاتا ہے ہیکر سامان نیروپ سے پوسٹ اس کنر کا پریوک بھی کرتے ہیں یہ اس بات کی پوسٹ کرنے کیلئے چانچ کرتے ہیں کسی بیسیسٹ کمپیوٹر پر کون سے پورٹ کھلے ہوئے ہیں یا کمپیوٹر تک افغیم کرنے کے لیے اوبلا ہے اور کبھی کبھی اس بات کی پہچان کرنے کے لیے دون سا پروگرام یا سیوہ پورٹ پر دھیان دے رہی ہے اور اس کی سنرکش سنکھیا کیا ہے جیسے کی فائر وال سنتر گامی اور بہر گامی دونوں پورٹ مسین تک اب افغیم کو سیوید سنرکش دے رہے گی کبھر چلاتے وقت آپ ساری چیزوں کو کھول دیا سارے پورٹ اس میں کھول گیا دیں تو ساری چیزوں کو آپ دیکھ رہے کھر رہے تو اسی سمائے پر کیا کرتا ہے جو حیر ہوتے یا جو اپراد ہوتا ہے اس دکھنے پیس کرتا کہ آپ کھٹھا کرے گا پھر جیس بھی اس کو اکٹوٹی اور کرنی ہوتی وہ ساری چیزوں کو کرتا ہے اس سے related پاسپورٹ بھیدر ہے پاسپورٹ بھیدر میں بھی کیا کرتا ہے کہ ہم جیسے پیکٹ سلیپر یا چیزوں کا پریوک کرتے ہیں اس میں کسی چیز کا پاسپورٹ کو پاسپورٹ یا مانے ڈاٹا کو پانی کیا جا سکتا ہے تو اس کے ہم سٹڈی ڈیٹیل میں کرتے ہیں پیکٹ اس نمبر کے دارہ اس کے بعد ہم پاسپورٹ کو بریک کرتے ہیں ایسے کئی چیزیں اور بھی جیسے smoking آکرون ہے کوئی پروگرام سسٹم یا ویب سائٹ سامن ہوتی ہے جو ڈاٹا میں ہیر کر کر خود کو سفلت پوروک کسی آن کے روح میں پرسط کرتی ہے اور اس پر نکار کر رہا ہوتا ہے ایک ٹروجن ہاس کا پریوک کسی کمپیوٹر تنت کے لیے ایک گھپت دوار کی اس تاب کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے تاکہ کوئی خسپیٹ یا بات میں اگمان پراب کر سکے یا آپ رکشکوں کو دھوکہ دے کر اندر خسپیٹ کرنے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یہ وائیرس جو ہے اور اس میں وائیرس میں ایک پروگرامی ہے وائیرس کا جو بھی وائیرس ہوتے ہیں وہ کسی چیز کا جیسے آپ کا پروگرام میں ایسی بنا دی جاتے ہیں کہ آپ پروگرام کو منٹو سیکنڈو گندر میں دوست کرتے کچھ بھی آپ ٹائیل کرتے ہیں اس کو ختم کر سکتا ہے تو یہ پر جو وائیرس ہے اس کو پورا نام جو وائیرس کا حبل یہ وائیرس خود کو دورانے والا ایک پروگرام ہے جو کسی ان کریان من یو کے کوٹ یا دستا وجہ میں سوائن کی پردیوں کو پرویسٹ کر کے فیل آتا ہے ایک کمپیوٹر وائیرس بھی سوائن دی جیویت کو پرویسٹ کر کے فیلنے والے کسی جیویت وائیرس کی طرح سے کار کرتا ہے حالان کہ اس میں کچھ آن رہیت ہوتے ہیں یا کبھل جھان سا دینے کے لیے بنایا جاتے ہیں لیکن ادھکان سے کمپیوٹر وائیرس کو دربھاؤ ونا خون بانا جاتا ہے جیویت مطلب جب وائیرس وائیرس کو بنایا گیا تھا اچھی چیزوں کے اپیوگ کرنے کے لیکن بعد اس کا سب سے زیادہ اپیوگ ہونے کے لیے ہی آج کل لوگ کر رہے ہیں وائیرس کا ایسے روٹ کیٹ کی رسلہ کسی کمپیوٹر کی سرکشہ سے جوڑے جوکیموں کو چھپائے رکھنے کے لیے کی جاتی ہے اور یہ پرگراموں کے کسی بھی ایسے سمجھ یا پرد کر سکتی ہے جو کسی آپ ریٹنگ سسٹم کا نیترہ اس کے وائیرس ریٹروں سے ہٹانے کیلئے کار کرتے ہیں سامانیتہ ایک روٹ کیٹ اپنی اسطہپنا کو گپت رکھے گے اور مانک سرکشہ کو اس کے مال سے اٹھاتر اپنے نیسک آسن کو روٹ کیٹ میں سسٹم وائیرس کی انتہ اسطہپنا شامیر ہو سکتی ہے تاکہ وید یا پرگت کے لئے پروسیس سٹیبل کو دے کر سسٹم میں کسی دستی کی اپستی کی پہچان پانا سم ہو پائے ایسے سوشل انجنیرنگ ہے اس میں سامانجن انجنیرنگ لوگوں کو سسٹم سے جوڑی سامیدن سین جانکاری بجا کرنے کے لئے یا ماننے کی قلعہ ہے سامانتہ ایسا خود کو کسی ان اپی پرستط کر کے یا لوگوں کو یا مستو دلا کر کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جانکاری پانے کی انمت ہے نہیں اسی طریقے سے کمپیوٹر وارم بھی ہے جیسے وائرس کام کرتا ہے وائرس میں کیا ہے کہ وائرس کو ڈیبلوپ کرنے کے لئے کسی ہوسٹ کی جرورت ہوتی ہے جانکہ بھی وائرس کو ڈیبلوپ کرنے کسی ہوسٹ کی جرورت پڑتی ہے وائرس کو بھی ہوتی لیکن وائرس ڈیبلوپ کرنے کے لئے کسی ہوسٹ کی جرورت نہیں پڑتی ہے اور وائرس ایسی چیزیں بنا دی جاتی ہے جو کمپیوٹر کے جو بینہ ہوسٹ کے بھی اس کو نقصان پہنچ سکتے ہیں پہلے ہم ہارٹس کو جو ہے سائی پورنس ماملے میں ایک برموک کام ڈاٹا کی کلون کام بنانے کا کیا جاتا ہے ڈاٹا کی ڈوپلیکیٹ کام اس لئے بنائی جاتی ہے کیونکہ اس میں کسی طرح کی چھت دینا پہنچے تو اس کے پہلے کام بنا دیتے ہارٹس کام کرتے ہیں اور سارے ڈاٹا کو کلیٹ کرتے کسی کی چیزیں کی گئی ہیں تو سامنجھ تا اس کے لئے ہم لوگ جو ڈوز کرتے ہوں کو ڈیل ڈوپلیکیٹ دورہ ڈاٹا کے ایمیج کام بنا لیتے ہیں کام کو فرانس کمپیٹر سے جاتا ہے اس سے ہارٹ پتا چل جائے گا کہ ڈوز نے کون کون سی فائل یں فولڈر سرچ کی اس کے علامہ بھی یہ جانکاری ہو جائے کہ فائل فولڈر کو کس سرچ کیا گیا اگر سسٹم کا استعمال ایک سے جاندہ لوگ کرتے ہیں تو سائیبر فورنس کے دورہ اس بات کی بھی جانکاری کتر کی جائے ستی ہے کہ سپی نے کس سمجھ پا سسٹم کو استعمال کیا اور اس نے کیا دیکھا تو سسٹم ڈوک میں یہ چیزیں ہم لوگ کر لیتے ہیں پھر سب چیزوں کو جاندے کے لیے کون کون سی سافٹو ویر کا اوبیو کرتے ہیں جنرلی اس میں فورنسک ٹولکیٹ فٹک کے نام سے ایک سافٹو ویر جس کو یو کمپنی نے بنایا ہے فورنسک ٹولکیٹ اور دوسرا ایک سافٹو ویر ان کے سافٹو ویر پچاسوں سے زیادہ سنکھیا میں موجود ہیں لیکن بیسکلی ہم دو طریقے سافٹو ویر کو سب سے زیادہ کرتے ہیں ہم پر لگے چپ کاران سم ہوتی ہے آئی پی ایڈرس آئی پی ایڈرس سپوز کریے کئی آئی پی ایڈرس ہوتے ہیں جیسے ہمارا پن کوٹ نمبر ہوتا ہے کہیں پہ پہنچنے کے لیے پن جن پہ 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 ایڈرس پوری ایڈرس کچھ کچھ ایڈرس کچھ ایڈرس ہوا گرتا ہے جیسے آپ کھیں پر بیٹھے ہوئے تو آپ اپنے گھر پر بھی کمپیٹر ایڈرس کر رہے ہیں تو مالی جیسے آپ کمپیٹر رات کر رہے ہیں تو وہ یڈرس کرنے کچھ کرتے ہیں جو جو ہیڈر کیا جا رہا ہے یا جو بھی گھٹنا کو انجام دیا جا رہا ہے وہ کس کمپیٹر کے مات ایڈرس دو تریقے ہوتے ہیں ایڈرس ہوتا اور ایک ڈائنمی ایڈرس ہوتا ہے کمپیٹر کا جتنی بھی جیدہ تر بیدیسوں میں لوگ جاہے اسٹیٹک آئی پی ایڈرس کا ہوتے ہیں اسٹیٹک آئی پی ایڈرس کا مطلب یہ جیسے کمپیٹر ہے اس کا جو آئیڈرس ہے وہ لوگ چیز پڑھا لوگ یوز کرتے ہیں اس میں ڈائنمی آئی پی ایڈرس کو یوز کرتے ہیں اس لئے انڈیا میں ہائکنگ کا پروسیس کرنا کافی کٹین ہے کیونکہ جو بھی ایڈرس اس کا ہوتا ہے اسے ڈائنمی ہونے کو جہاں سا جب ہم ڈیٹیٹ کرنے کا پریاز کرتے ہیں کہ اس کمپیٹر کے مات وہ کیا جا رہا لیکن ایسا نہیں کہ ڈائنمی آئی پی آئی پی آئی پی آئی لیکن اس کے لئے تھوڑا سا زیادہ مہینر کرنے کی ضرور پڑتی ہم تو ایسا یہ کیس آپ کو بتانا جاتے ہیں بہت جلدی یہ کیس ہوا ہے انوشکا شنکر ایمیل ایمیل ٹریس آؤٹ کیا گیا اس میں سیتھار وادک پندی ترک شنکر جی کی بیٹی انوشکا ہے انوشکا آلی جنیر کان نام کے ایک بیٹی سیتھار وادک پندی ترک شنکر کی بیٹی انوشکا شنکر کا ایمیل آئی ڈی بیٹی بیٹی اگ 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 کان اگ سیتھار بیٹی تک گی دلی بیٹی دوران میل ایپ ایپ آیٹر اگ مطلب میل ایپ آیٹر پندی کسی کسی کو آیٹر اگ آیٹر نام ایپ ایپ پندی مر آمد ایو ایپ ایپی ایڈریس سے یہاں پکہ ہو گیا کہ میل جنیت خان نہیں بھیجا تھا دیلی پولیس نے جنیت گھر کے چھاپا مارا موجود کمپیٹر کے ایپی ایڈریس اور آنی چیزوں سے اس بات کی پسٹی کر لی کیا وہی کمپیٹر جس نے پولیس نے ٹریس کیا تھا ٹریک کیا تھا جنیت کو ویراختار کر لیا گیا اور ہاتھ اس کی تیلون ساپیویتر ایمیز کامپی بنا لیا گیا اس کے بات کمپیٹر فورس ایک لیپ بھیجا گیا اس کی ڈاکٹا ریکووری ہو گئی اور کیا کیا چیزوں سے اس کو پکڑا گیا تھا